موسیقی چودہ سو انتیس میں اکیناوہ پر تین راجیوں نے ریاکوں کے سامرے جگہ گٹھن کیا چودہ سو ستیتر میں جب راجہ شوشن شتہ میں آئے تو انہوں نے مارشل اٹھ کا بھیاس پر تتیبن لگا دیا تیتی اور ریاکیو کوبوڑوں ہتیار کو کپت روپ سے سکھایا جا رہا تھا جاپان میں تاسسوما ڈومین دوارہ اکیناوہ پر آکرامن کے پاس 1609 میں پرتیمند چاری رکھا گیا تھا کوبیروک کے وکاس میں یوگدان دیا جو سامنیا گھرے لو کھیتی اور اوجہاروں کو ہتیار روپ سے اپیوک کر آ جاتا تھا اکیناوہ نے چینی ستانی مارشل اٹھ کو موجودہ مارشل اٹھ سے ویرنٹن کے ساتھ جھوڑ کر توری ٹانگھان چین ہان بنایا جسے کبھی کبھی اکیناوہ تے اوچیادی بھی کہا جاتا ہے 28 ستابدی میں تین الگ الگ گاؤں میں ویبھین پرکار کے ٹی وکسیت ہوئے شوری ناہا اور طومری شریل کو کرم سر شوری تے ناہا تے اور طومری تے نام دیا گیا تھا اچھی طرح سے وشمی صدی میں اوکیناوہ کی مارشل اٹھ کو عام طور پر جھاپانی اور اوکیناوہ میں ہاتھ کے روپ میں اور ٹی کے روپ میں سندرب کیا جاتا تھا تے اکشار ایک شہر سے دوسرے اکشار میں ویبھینہ ہوتا ہے اس لیے ویبھینہ پرکار کے انتر کے لیے شبد اکشار اپنے مولیش شتر کے ساتھ پورنر نیرمیت تھا ادھاران کے دور پر ناہا تے شوری تے اور طومری تے شوری تے ناہا تے اور طومری تے مارشل اٹھ کے پریوار سے سبنجی تھے انہیں سامنہیک روپ سے ڈومین جسو یا ٹوڑے کے روپ میں پریباشا کیا گیا تھا کاراٹے اوپینہ واتے کاراٹے جسو کو دھاپان میں تے شو یوک انیس سو چھکڑیس کے باد ہیوستیت روپ سے سیکھایا گیا تھا اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے ملا ہے اس ویڈیو میں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور آپ کونسے مارشل اٹھ سے بیلونگ کرتے ہیں یا کونسا مارشل اٹھ سیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ شکشل میں اپنے کاراٹے کا سٹائج بتا سکتے ہیں شکریہ